بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے موقعے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کون کون سے یہ باتتیں کریں کیا کریں کیا نہیں کریں پوری ڈیٹیلز ابھی آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس پہ اور مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھینے پہ کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک ایسے موقعے پہ آپ نماز پڑھیں نماز کا کیا طریقہ ہے مستقل تفصیل سے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میری ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ یہ سرج کریں لکھ کر یم اے آر بی دینی معلومات سورج گرہن کی نماز میری ویڈیو آ جائے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہے نمبر دو صدقہ دیا کریں غریب ہے تو کھانا کھلا دیا کریں یا پھر جو ہے کچھ پیسے ویسے ہیں دے دیا کریں کپڑے ہیں تو کپڑے دے دیا کریں جو صدقہ ہیں صدقہ دینے سے یہ بھی دیکھیں وجہ ہے اب بتا دیتا ہوں نماز سے اللہ کا جو غصہ ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اسی لئے ہم نماز پڑھیں گے ایسے موقع پہ جو ہے اللہ تعالی ناراض رہتا ہے غصہ رہتا ہے اسی طرح اللہ کا جو عذاب ہے اللہ کا جو غضب ہے غصہ ہے وہ صدقات سے صدقہ دینے سے دور ہو جاتا ہے مسیبتیں بلائیں ختم ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے اسی لئے ہم صدقہ دیں یہ سب حدیث میں آیا ہے جو میں بتا رہا ہوں کیا کیا کریں گے یہ سب حدیث میں ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں صدقہ دیا کریں اور نمبر تین ذکر و اذکار کیا کریں ذکر کریں تسبیح پڑھیں اللہ 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 کرتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیحات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو دگر تسبیحات ہیں تسبیح پڑھتے رہیں اللہ اللہ کریں اور اسی طرح نمبر چار استغفار کیا کریں معافی مانگا کریں توبہ کیا کریں معافی کس سے اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں جو گناہ آپ سے ہو گئے ہیں اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں یا اللہ میں اپنے گناہوں سے سرمندہ ہوں یا اللہ مجھے معاف کرتے آئندہ ایسے گناہ ہرگز نہیں کروں گا تو اس طرح کر کے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور نمبر پانچ دعا کریں خاص طور سے عذاب قبر سے پناہ مانگیں اور یہ موقع میں نے کہا ایک ویڈیو میری ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ چینل پہ یہ موقع بہت نازک موقع ہوتا ہے اسی لئے بائی چنس اگر موت آ جائے آدمی مرے عبادت کرتے ہوئے مرے اور ایسے موقع پہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں یہ بہت این موقع ہے اور ایسے موقع پہ اللہ سے مانگنا چاہیے کوئی بھی دعا آپ کی جو ضرورت ہے آپ جو چاہتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا کرتے ہیں رو رو کر مانگا کریں دعا کریں اور اسی طرح جو ہے ایسے موقع پہ آپ نمبر چھے قرآن کی تلاوت کیا کریں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ زوال کا وقت ہے مکروح وقت ہے جن میں نماز پڑھنا منا رہتا ہے ایسے موقع پہ کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں زوال کے وقت میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں نماز بنا ہے قرآن کی تلاوت منا نہیں ہے اور نمبر سات یہ نمبر سات میں جو ہے پوری عبادت ہے جو بھی عبادت آپ سے ہو سکے آپ کر سکتے ہیں عبادت میں سب ہے ماباپ کا پیر دبانا یا کوئی اور اچھے کام کر دینا یا کسی کو پانی پلا دینا یا کسی کی مدد کر دینا کوئی بھی عبادت ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے پوری پوائنٹس ترتیبوار آپ کو بتایا ہے ایسے موقع پہ ہر عبادت میں سے نماز میں سے ذکر و اذکار ہر میں سے کچھ کچھ کرنے کی کوشش کریں پوری آپ اگر ایک عبادت پورا کر لیتے ہیں پورا وقت میں یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر سب میں سے کچھ کچھ کریں گے تو اور عالی درجے کی بات ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے آمین یا رب العالمین لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں